یوپی کے دلہ بریلی میں نیورتمان مہاپور ڈاکٹر امیش گوتم پر سنسنی خید الزام لگانے والی مہیلہ پلٹ گئی ہے گینگ ریپ کا مقدمت درش کرانے والی ان مہیلہ کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ مہاپور نے ایسا نہیں کیا تھا کودوالی پولیس کو مہیلہ نے لکھت شپت پتر دے کر مہاپور امیش گوتم کو بیداب بتایا میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ ایسا کسی کے بیک آنے پر کیا تھا کس نے بیک آیا تھا اس کا نام تو نہیں بتایا ہاں یہ ضرور کہا کہ ان کی ورودی پارٹی کا کوئی نیتہ ہو سکتا ہے وہ نیتہ کون ہے جس نے ڈاکٹر امیش گوتم کا راجنیتک کریئر چوپٹ کرنے کی سادی سرچی اب اس کا چہرہ بینہ خواب کرنا پولیس کے ذمہ داری ہے مہیلہ نے الزام کنی ڈاکٹر امیش گوتم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ہے نیمرتمان مہاپور نے بھی کہا ہے کہ جلد ان لوگوں پر کارروائی ہوگی جنہوں نے یہ گھٹیا کام کرایا تھا سنیے مہیلہ اور نیمرتمان مہاپور نے اس معاملے میں اب کیا کہا ہے میں یہاں جو چھتر ادھیکاری ہیں ان کو میں نے اپنا ایفیڈیوٹ لکھ کر دے دیا ہے ان سے میں اپنا مقدمہ واپس لے رہی ہی مہاپور جی پہ آروپ لگایا تھا وہ میں نے گلتی سے کر دیا تھا نہیں وہ اجیاد میں تھے وہ اجیاد میں ہے لیکن میں اس وشہ میں اور کوئی بات نہیں کہنا چاہتی ہوں پلیس ہاں یہ مان سکتے ہیں نہیں میں ان کا کسی کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں نہیں میں نام نہیں لینا پیروہ دھی پارٹی ہو سکتی ہیں بہت زیادہ خراب ہے میں پہلے بھی بتا چکے ہوں میرے کو ہارٹ پرابلم ہے انزائیٹی کی پیشنٹ ہوں میرے سے خود ہی نہیں چلنا جاتا انزائیٹی کی دوائیاں میری مجھے چلتی ہیں ہارٹ کا جو ہے میرے بلوکے جایا ہے میں آپریشن کے لیے جا رہی ہوں میں آگے نہیں لنا نہیں چاہتا مہاپور جی سے اور میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے دیکھیں میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ اتیانت گھنونا اور جھوٹا آروپ راجنیتک ویدویش کے کارن لگایا گیا تھا اور آج اس کا کھلاسہ ہو گیا تو آروپ لگانا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی پر بھی آروپ لگایا جا سکتا ہے لوگتنتر ہے لیکن جن بھی لوگوں نے جس طرح کی میرے کو ابھی تک سوچنا ملی ہے جن بھی لوگوں نے اس طرح کا کام کیا ہے وہ بہت ہی غلط ہے کسی کے لیے بھی اور مجھے امید ہے کہ ان کے ناموں کے بھی جلدی کھلاسے ہوں گے اور ان کے خلاف کاروائی ہوگی کیا لگتا ہے آپ کو راجنیتک شبی گلے کی جب بھی راجنیتی میں اگر کوئی بھی بیکتی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو آروپ اس طرح کے اسی لیے لگائے جاتے ہیں کہ وہ راجنیتک آگے نہ بڑھ سکے لیکن ایسے لوگوں کی منشاہ آج دھری رہ گئی ہوگی ان کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ جھونٹ جھونٹی رہتا ہے اور جھونٹ کبھی سچ نہیں ہو سکتا تو ایسے لوگ جو بھی ہیں میرا تو یہ کہنا ہے کہ سماج کے سبھی لوگوں کو ایسے لوگوں کی گھور نندہ کرتے ہوئے ان کی خلافت کرنی چاہیے اور ایسے لوگ اگر راجنیتی میں ہیں یا سماج میں ہیں ان کی دونوں جگہ کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے موسیقی